ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی ٹوپ چینل لیٹس ٹوک مارکٹ دوستہ ہم بات کرنے والے ہیں پھر سے فیوچر ریٹیل کے بارے میں یہاں پہ ایک بریکنگ نیوز ابھی بھی حال فلال میں ہی تگڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے فیوچر ریٹیل کے اوپر اور اس کا ہمیں پورا پورا اثر سوم بار کو دیکھ رہا ہے جو خبر ہے وہ پہلے ہی بتا دوں کی بالکل بھی اچھی نہیں ہے پرانتو یہاں پہ میرا فرج ہے کہ کوئی بھی خبر کسی بھی سٹوک کے ریلٹیٹ آتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو جان دوں انفرمیشن دوں یہی میرا کام ہے اس چینل کے مطلب سے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھنا تو اسی کے جلتے ہیں یہاں پہ فیوچر ریٹیل میں جو بریکنگ خبر نکل کر کے آ رہی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا سب سے پہلے فیوچر ریٹیل کی کلوزنگ کیسی ہوئی تھی وہ یہاں ڈیلیوری ہوئی ہے اور پرسنٹیج اپ ڈیلیوری بھی دیکھیں ایک تالیس دشیم لو زیرو دو تو کاروبار تو یہاں پہ اچھا دکھائی دے رہا ہے ڈیسنٹ دکھائی دے رہا ہے آل فیلال کی بات کرے تو فیوچر ریٹیل میں بہت بڑی گرہ وٹت دیکھنے کو ملی ہے لگا دار لوگر ہمیں یہاں پہ فیوچر ریل میں دیکھنے کو ملی ہے اس کا کارن ہے کہ ریلائنس کے ساتھ جو ڈیل ہونے والی ہے اس کے چلتے کافی چل رہی ہے ایمیزون پیچھا بلکل نہیں چھوڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں انگلی لگانے کی کوشش کر رہا ہے ایک وک میں دیکھیں تو ایک وک میں دو پرتیشت کے زیادہ گرہ وٹ ہمیں دیکھائیں دے رہی ہیں ایک منت کی بات کریں گے تو 27% سے بھی زیادہ کی گرہ وٹ اور ایک سال پر جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں فیوچر ریٹیل میں یہاں بھی میوچر فنڈ دیکھیں تو تو کنٹینیووس لی لگا دار اپنا جو سٹیک ہے وہ کام کرتے رہے ہیں یہاں پہ ایف آئی آئی بھی سیم سیچویشن دکھائی دے رہی ہے ایف آئی کی وہ بھی لگا دار اپنی حصے داریا کام کر رہے ہیں تو بڑے بڑے جو انویسٹر ہے وہ لگا دار اپنی حصے داری کو نیچے لے کر کے آ رہے ہیں ریڈیوز کر رہے ہیں اور جو پلیج پروموٹر ہولڈنگ ہے وہ بھی لگا دار بڑھتی ہوئی دیکھنے کا مل رہے ہیں تو فینینشل کے اس حصے دیکھیں تو فیوچر ریٹیل ابھی بہت ہی ویک دیکھنے کا مل دا ہے پرانتو یہ چوکانے والی باتی ہے کہ ریٹیل انویسٹروں کا دیکھو گے تو کنٹینیووس لی اس کا جو گراف یہ اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے سیونٹی پرتیشت کے آس پاس کا جو حصہ ہے وہ فیوچر ریٹیل میں ریٹیل انویسٹروں کے پاس ہے تو جس ٹوک میں زیادہ گراوٹ ہوتی ہے ریٹیل انویسٹر اس کو زیادہ خرید دین کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے اور یہاں بھی ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ کیا خبر ہے اس کے اوپر لے کے جانے چاہوں گا یہاں پہ خبر آپ کے سامنے ایک دم لیٹیسٹ ہے لیٹیسٹ کیوں بلو میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں تین بجے کے آس پاس اور یہ بارہ بجے کے آس پاس کی خبر ہے تو فیچ ریمو پوزیٹیو آؤٹلک آن فیچ جو کی ایک دم گلوبل ریٹنگ ایجنسی فرم ہے اس نے یہاں پہ جو فیچر ریٹیل کے پر پوزیٹیو آؤٹلک رکھا تھا اس کو ہٹایا گیا ہے اور اس کو جو ریٹنگ دی ہے وہ تو بہت زیادہ چوکانے والی ہے ایک دم ڈیفولٹ کی ریٹنگ ایسا کیا ہوا ہے وہ سب بتانے کی کوشش کروں گا فیچ ریٹنگ ہے سو چشو ایٹر لیمیٹیڈ ڈیفولٹ ریٹنگ ایٹسی ڈا ریٹنگ ایٹس یوں ایسد فائیٹن ملیون فائی پویند سیکس پر سین سینجیر سکیور نوٹ اسی ویل ریو ریوزنگو ریو ریٹنگ ڈو آر فائی پر و آر فر دوستو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کس دیفائی ملیون ڈالر کا جو سینجیر سیکیور نوٹ سے ہے جو کہ دوزار پچیس میں ڈیو ہونے والا ہے اس کو یہاں پر ڈیفولٹ کی ریٹنگ دی ہے مدلکہ پی ڈیفولٹ کی ریٹنگ اور یا میں جو آؤٹک اس نے پہلے پوزیٹیو رکھا تھا وہ اس کے لیے اس کو بھی حطہ دیا گیا ہے مدلکہ ابھی ان کو آگے اور پوزیٹیویٹی نہیں دکھائی دی رہی ہے ان کو پہلے کیوں رکھا تھا کیوں کہ یہاں پہ بتائی جا رہا ہے کہ پہلے جو ریلینس کے ساتھ ڈیل ہونے والی تھی اس کو لے کر کے اچھی باتیں چل دیئے تھی اس کے لیے اچھا فیوچر دکھائی دیا رہا تھا پر انتی جس طرح کی انسیٹی نہیں تھی اس کے لیے چل رہی ہے اس کے جلتے اب ان کو جب یہ پروپلم ہے ریلائنس اور ایمیزن کا ہل فلال میں شوٹ آؤٹ ہوتا ہوا بلکل بھی نہیں دکھائی دی رہا ہے اس سے جلتے یہاں پہ ڈیفولٹ کی ریٹنگ کر دی گئی ہے اور آؤٹ لوک پوزیٹی بھی تھا اس کو اٹھا دیا گیا ہے تو اس خبر کا اثر ہمیں یہاں پہ پورا پورا شیئر پیس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ میں ایسا نہیں بولا ہوں کہ بڑی گیرہ اٹھ ہو جائے گی یہاں پہ لاؤر سرکیٹ لگ جائے گی لگنے کو تو لگ بھی سکتی ہے پر انتو یہاں پہ آپ کو چکرنا رہنا ہے اگر آپ نے یہاں پہ فیچر ٹیٹل میں مال لے کر کے رکھا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ساہودھان رہنے کی ضرورت ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتی زیادہ بوری اثر پڑے گی اور یہاں پہ ریکیوری جو ہونے والی تھی کیس پر جنریٹ ہونے والا تھا ایسا مانا جا رہا تھا کہ کورونا کے بعد پھر سے ابھی سبھی کمپنیاں اپنی گروہت کی پٹری پر دھوڑے گی تو ایسا بیلکل بھی ہوتا ہوا گنتی خیار دے رہا کیونکہ سیکنڈ ویو اور کورونا وائرس ہے اس کے چلتے لوگ ڈاؤن کا پورا پورا خطرہ ہے انفیکٹ کافی راجوں میں لوگ ڈاؤن کی سیچویشن لگا بھی گئی ہے تو اس کے چلتے فیچر ریڈ کو اور تگڑا جٹ کا لگے گا تو مجھے لگتا ہے اپنے آپ میں نگیٹیو خبر ہے فیچر ریٹیل کے لیے چارٹ پہ ایک بل لے کے جانے چاہوں گا اور کس طرح کا یہاں پہ بیس بنا رہا ہے اور کہاں پہ سپورٹ لے سکتا ہے اگر گرہ اٹھائی تو بتانے کی کوشش کروں گا دوستو مجھے لگتا ہے اگر گرہ اٹھائی تو پیتہ لیس کا لیول بہت ڈیمپورٹنٹ لیول ہے یہاں پہ وہ سنبھولنا چاہیے جو کہ ابھی اٹھائی لیس روپے بیس پیسے کے اس پاس کلوز ہوئی ہے تو اگر پیتہ لیس کا لیول توڑ دیا تو پھر سے یہاں پہ جو چالیس کا لیول ہے جو کہ پیچھلی بار سپورٹ لیا تھا جب بڑی گرہ اٹھائی نکل کر آئی تھی تو چالیس کے اس پاس کا لیول ہمیں پھر سے فیچر ڈیٹیل میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر بڑی گرہ اٹھائی تو کی بات کر رہا ہوں باقی اوپر کی طرف باہنڈ روپے پچاس ہے اور ایک سٹھ روپے کے یہاں پہ ریجسٹنس بھی موجود ہے تو آل فیلال میں تو اس سے اوپر یا نیچے مجھے حال فیلال میں جاتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہو سکتا ہے جب تک یہ فیچر ڈیٹیل اور ریلینس کی ڈیل نہ ہو تب اسی رینج میں گھومتا رہا ہے اور یہاں پہ کچھ اور نیگیٹیو خبر آئی تو اور لور لیول دیکھنے کو مل سکتے تو آپ کو چکرنا رہنے کی ضرورت ہے اپنی سٹڈی کنڈک کریے اس کے اوپر یہاں پہ ڈیسیزن لیے 37 کا یہاں پہ RSI دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں میں لگات دار گر آوٹ کی سیچویشن جاری ہے تو دوستوں آئے ہوک کہ یہ ویڈیو آپ کو ہلپ فل ہوا ہوگا اگر آپ نے مال لے کر کے رکھا ہے تو آپ کے لئے میں نے اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کری ویڈیو اچھا لگا ہوں تو لائک دبائیے بھاگ کی میری طرف سے ایڈیسنل ہیلپ جہیں میری ٹیلی گرام چینل کو جوئن کیجئے وہاں پہ میں انٹرڈ ای کولز و شیئر بزار کی لیٹیٹ انفرمیشن پروائیڈ کرتا رہتا ہوں تو اس کا لعب دینے سے بلکل بھی نہ چکی ہے دوستوں ملتے ہیں اگر ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کلیے شکریہ ویڈیو کے ساتھ تک کلیے